اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے دوستو آج ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں محمد اسکر فرامجا ٹوٹل اینڈ دیسی گھی پوائنٹ جلاب پشریف سے تو آج ایک نئی پوائنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں اور یہ پوائنٹ انٹرسٹنگ بھی ہے تھوڑا فنی بھی ہوگا دوستو آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں نا وہ ہے دیسی گھی کے مطلق ٹھیک ہو گیا دیسی گھی بنانے کا طریقہ ہے وہ اس میں نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو بتائیں گے آج جو ویڈیو بنانے لگا ہوں اس میں تھوڑا سا شگل یہ بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پاس کئی بھائی ایسے آتے ہیں ان کا کیا سوال ہوتا ہے کہ گھی گائے کا ہے یا بینس کا ہے جائز سوال ہے بالکل جی گائے کا ہے تو گائے کا ہے اگر بینس کا ہے تو بینس کا ہے اگر میکس ہے تو میکس ہے دونوں کا گائے کا اور بیس کا شگل والا سوال یہ ہے ہنسانے والا سوال یہ ہے کہ یہ ملائی کا ہے یا دودھ کا ہے اب آپ بتائیں ملائی اور دودھ میں کیا فرق دودھ تو دودھ ہے دودھ کو جب عبالتے ہیں اس سے ٹھنڈا کرتے ہیں اس کے اوپر ملائی جمتی ہے وہ ملائی ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے صرف اس کا نام ملائی ہے اس کا نام دودھ ہے اور کیا فرق ہے اس میں آپ بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں کوئی معلوم ہے کوئی شئی علم ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ٹھیک ہوگا اچھا جی ان کا سوال کیا ہوتا ہے کہ بھائی جہان یہ ملائک ہے یا دودھ کے ٹھیک ہے مجھے انسیس بات پہ آتی ہے کہ بھائی جہان ملائی اور دودھ میں کیا فرق ہوتا ہے دودھ جو ہے اس کو جاگ لگاتے ہیں پہلا وہ بائل کرتے ہیں اس کے بعد تھنڈا کر کے اس سے جاگ لگاتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے بعد اس کی بنتی ہے دھئی ٹھیک ہوگا دھئی بنتی ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو مارٹن دھو رہا گیا پہلے ہر گھر میں ہوتا تھا کہ ہماری ماں بہن ہے خاص کر کے ماں بہن ہے تو آئی کل کتنی ہوئے ہیں ہے ہی نہیں انہیں جاگ ہی نہیں آتی صبح صبح ٹھیک ہوگا تو ماں جو ہیں وہ صبح صبح وہ کنہ سا ہوتا تھا جسے چاٹی کہتے ہیں یہ چاٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں چاٹی میں وہ رڑکتے تھے پہلے وہ ہاتھوں والی ہوتی تو وہ جیسے اسے کر گیا ابھی تو موٹریں آگئی ہیں تو اس سے وہ رڑکنا کہتے تھے جو وہ اسے نا کرتے تھے رڑکتے تھے ٹھیک ہے اس سے وہ پھر بنتا تھا مکھن بنتا تھا باقی جو پیچھے رہا جاتا تھا اسے لسی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس مکھن کو گرم کرنا ہے تو گی بننا ہے اب ملائی کیا ہے ملائی کو دودھ سے اتارتے ہیں اسے کٹھا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اسے بھی دودھ کی طرح جاگ ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جاگ لگاتے ہیں جاگ لگاتے ہیں وہ دہی کی طرح جمتی ہے ٹھیک ہو صرف اس میں فرقی ہے کہ اس میں وہ جو ملائی کے وہ پھیکڑے سے ہوتے ہیں بنتی وہ بھی دہی ہے آپ کھا سکتے ہیں دہی کی جگہ اسے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی جاگ لگاتے ہیں تو وہ اس نے جمنا ہے دہی کی طرح ہی جمنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ صبح اٹھ کے وہ رڈکن ہے اسے وہ جیسے وہ دودھ کو رڈکتے ہیں دہی جمعی ہوتی ہے ایسے سے کارکہ وہ جو بھی موٹر لگاتے ہیں رڈکنہ ہوتا ہے اس سے مکھن نکلتا ہے سیم وہی پروسس ہے مکھن نکلتا ہے پیچھے جو بات جاتی ہے لسی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا لسی ہے اس کے بعد وہی مکھن بنتا ہے جو دودھ سے بنتا ہے اسی طرح مکھن کو گرم کرتے ہیں نکلتے ہیں اب آپ بتائیں اس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ مثال کے طور پر یہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ایک کلو دود لے لیں اسے جاگ لگا لیں اور کوئی دود جو ہے اسے وہ اتار کے ملائی ٹھیک ہو گیا اسے بھی راہ لیں تو دونوں کو جاگ لگائیں دونوں سے ہم فارم میں ہوگے سوگ اکٹائیں ٹھیک ہو گیا دونوں کو آپ نے رڑکنا ہے ٹھیک ہے رڑکیں گے مکھن نکلے گا دونوں ایک طرح کی ہوں گے اب آپ بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے پہلے دود اور ملائی دونوں کو جاگ لگانا نہیں ہے پھر رڑکن ہے رڑکن ہے بعد اس میں مکھن نکلے گا مکھن گرم کرنا ہے تب گیر بنے گا اب آپ بتائیں اس میں کیا ہے مقصد یہ ہے کہ گیر خالص ہونا چاہیے خواہ وہ دود کا ہو خواہ وہ ملائی کا ہو یہ تو پوچھنا مطلب ہی نہیں باتا آپ پوچھیں باجان یہ خالص ہے یا آپ نے مثال کے طور پر اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ تو نہیں ہے یا کئی سے لے کے تو نہیں ہے آپ کا اپنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گا میری والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ بناتی ہیں مکھن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا پچھلے دن بھی انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو بنا لیں لیکن اس وقتہ نجھ رہا تھا تو پھر میں نے نہیں بنا اس کا ریزلٹ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہوگا تو اب انشاءاللہ دو دن تک میں والدہ صاحبہ کہوں گا کہ وہ دن کو نا رڑکیں صبح کو نہیں نا رڑکیں گے دن کو رڑکیں گے تو پھر میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی بھائی میرے پاس آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں میرے پاس نہیں کہیں بھی جاتے ہیں یہ کوئی سوال نہیں ہے یہ تو شگل والا سوال ہے کہ یہ ملائی کا ہے یا دودھ کا ہے ٹھیک ہے دودھ ملائی ایک ہی چیز ہوتی ہے دودھ کو بھی جاگ لگاتے ہیں ملائی کو بھی جاگ لگاتے ہیں ٹھیک ہوگا ایک تیسری چیز کریم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نہ کریم اتارتے ہیں نہ لاتے ہیں نہ استعمال کرتے ہیں ہمارا کریم والا نظام ہی نہیں ہے ہمارا ہوتل والا نظام ہے پہلی بات تو اتنا مثال ہے ہمارے پاس وہ ملائی اگر اتارتے ہیں ہماری خود کی ایوریج کے کم ہو جاتی ہے جو کھویا بناتے ہیں اب مثال کے دور پر دس کلو دودھ ہے اس سے نکلتا ہے ڈیڑھ یا دو کلو کھویا ہم ملائی لے اتار لیتے ہیں اس سے وہ چکنائی کم ہو جائے گی وہ جہاں پہ ڈیڑھ کلو نکال ہے وہ سوا کلو آ جائے یا کلو آ جائے گا ہمارا تو نقصان ہوا ہم بے وقوف ہیں جو ملائی اتاریں گے باقی وہ ہے کہ گرمیوں میں نہ گھی ملتا ہے نہ مکھن ملتا ہے نہ برفی ملتا ہے دودھ ہی نہیں ہوتا سردیوں میں سردیوں میں سب کچھ ملتا ہے برفی ملتی ہے گھی بھی ملتا ہے مکھن بھی ملتا ہے گرمیوں میں اتنا ہوتے نہیں ہے جو امسال ہے بندہ گھی وغیرہ بنا لے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب چاٹی کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں چاٹی کسے کہتے ہیں چاٹی کنے کو کہتے ہیں آپ کہیں بھائی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چاٹی کا گھی ہے چاٹی کا مکھن ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتا بھی ہے چاٹی ہوتی کیا ہے واقعی سانس کیا تھا ہے نہیں پتا تو پھر جب آپ کو پتا ہی نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا پتا ہے وہ چاٹی کیا چیز ہے چاٹی کہتے ہیں وہ جو کنہ ٹائپ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں آپ تو بہرائی نہیں گیا نا ٹھیک ہے آپ نئے دور آگئے سلور سٹیل فلاں فلاں وہ جو مٹی کا برتن ہوتا نا کنہ اسے چاٹی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں جب وہ رڑکتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاٹی کا مکھن اسے گرم کرتے ہیں تو وہ گھی بنتا ہے ٹھیک ہو گیا آج کی ویڈیو یہ تھی اس کے مطلق تھی کہ گھی دودھ کا ہے یا ملائی کا ہے ٹھیک ہو گیا تو آج یہ کلیر کرنا تھا آپ کو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی میرے بھائی دیکھنے والے ہیں مجھے سننے والے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ان کو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ رہے جائے وہ جہاں بھی جائیں انہیں پتا ہو کہ ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا کیا چیز لینی ہے کسی کے پاس بھی جائیں نہ تو کوئی آپ کو بے وکوف نہ بنا سکے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں آپ اس سے صاف پوچھیں کہ مکھنیا گھی جو ہے یہ چاٹی کا بنا ہوئے نمبر ایک آپ کو پتا نہیں کہ چاٹی کیا ہے ٹھیک ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے چاٹی کیا ہے تو آپ بتانے والے ہوں ایک دوسرا آپ کو گھی کوئی دیتا ہے آپ صاف بات کریں بھائی جان یہ ڈیری والا ہے یہ آپ نے خود بنایا ہے یہ بات پوچھیں یہ نہ پوچھیں کہ یہ دودھ کیا ہے یہ ملائی کا ہے یہ تو عجیب سا سوال ہے دودھ بھی وہ یہ ملائی بھی وہ یہ جو آپ کو پہلے بیان کیا ہے ٹھیک ہو گیا آپ پوچھیں بھائی جان یہ آپ نے خود بنایا ہے کہیں سے لے کے آئے ہیں یا ڈیری والا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ کریم والا ٹھیک ہے کریم کو بھی جاگ ہی لگتی ہے لیکن وہ میرا اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا میرا جو تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں باقی آپ گہی کو چیک کریں آپ کو پتہ آنا چاہے گی کہ خشیبو کیا ہوتی ہے گہی کھانے میں اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سابقا آپ کو پتہ ہونا چاہے یہ تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کہیں چیز لے کے جاتے ہیں تب آپ سوال کریں کہ یہ کیا چیز ہے فلان چیز ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے تب آپ کو پتہ چلے گا ایس سے سوال کرتے رہے ہیں کوئی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہنے والا کہ تو اگر میری چیز ہے میں اس سے کہوں گا یہ دو نمبر ہے یہ بری ہے دیکھنے میں بری ہو تو میں کہوں گا اس جیسے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں وہ بات ہے کہ اپنی چیز کو کوئی بھی برا نہیں کہتا آپ نے خود اس میں فرق کرنا ہوتا ہے آپ نے خود اس میں دیکھنا ہوتا ہے اور الحمدللہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا اور ابھی بتا رہا ہوں وہ صاف اور شفاف نظام رکھتا ہے گاہ کسٹمر جو ہے وہ پہلے بھی بتایا تھا وہ کسٹمر نہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کے سامنے ہر چیز رکھتے ہیں بھائی جان یہ فلان چیز ہے یہ گائے کا ہے یہ بحث کا ہے یہ مکس ہے یہ اتنے کا ہے یہ اتنے کا ہے اگر وہ کہتے ہیں ہمیں پساند ہے وہ لیتے ہیں گھر جا کے بھی پساند نہیں آتا تو مارا واپس ہے ہم انہیں کھلی آفر کرتے ہیں آپ لے جائیں آپ نے کھایا بھی ہوا ہے آدھا کھا دیئے آپ تب ہی آپ کہتے ہیں نہیں پساند آیا آپ واپس لے آپ کے پورے پیسے واپس ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں آپ نے عادہ کھایا ہوئے اس کے کٹے ہیں نہیں جب آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پسند آیا آپ واپس لے آئیں پیسے واپس لے جائیں بس بات کتب بات تو پیسو تاکی ہے نا کہ پیسے دینے چیز لینی ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند آیا آپ واپس لے آئیں اپنے پیسے لے جائیں بات کتب ٹھیک ہوگا آج کی ویڈیو کا یہ مقصد تھا جناب اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے جناب اب مجھے دینجازد بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے خدا حافظ